محبت سے رحمت سے یہ تلوار چلانے کے لیے صرف کلائی نہیں کلیجہ بھی چاہیے اسی طریقے سے گھر بسانے کے لیے صرف فنیچر اور اینٹ اور پتھر کی دیوالیں نہیں بلکہ محبت اور شفقت بھی چاہیے اور یہ محبت اور شفقت اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا ہم نے بنایا ہمارے اس بزم کے مقرر ہیں وہ ہیں جناب نصار نڈیادوالا آپ کا عنوان ہے شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے نصار نڈیادوالا آئی آر ایف میں گزشتہ دس سالوں سے مستقل مقرر کے طور پر معروف و مشہور ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی غیر موجودگی میں عام سوال و جواب کی نشست آپ ہی سبھالتے ہیں اسلام کی خدمت کرنے کا جذبہ وہ شوق آپ کو دعوت کی میدان میں لے آیا اور فی الحال آپ آئی آر ایف میں ریسرچ ایگزیکیوٹری کے وحدے پر فائز ہیں نصار نڈیادوالا نے بہت سے جمعہ کے بھی خطبے دیئے ہیں آپ کو ہندوستان کے مختلف گوشوں میں دینی و سماجی موضوعات پر تقریر کرنے کے لیے مختلف تنظیموں اور اداروں کی جانب سے دعوت نامے بھی آتے رہے ہیں سعودی عرب کے موجودہ فرماروہ کنگ عبداللہ کی طرف سے دعوت نامہ ملنے کے بعد سن 2008 میں انٹر فیت ڈائلاغ کانفرنس میں شرکت کے لیے آپ میڈریڈ اسپین تشریف لے گئے اس سے پہلے بھی اسی طرح کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آپ مکہ مکرمہ بھی جا چکے ہیں آپ دعوت ٹریننگ پروگرام میں ایک سرگرم ٹرینر کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں دعوت سے متعلق موضوعات کے علاوہ آپ نے کئی سماجی موضوعات جیسے غیر اسلامی معاشی نظام کے نقصانات ہمارے بچوں کے بگال کا ذمہ دار کون شادیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں اس طرح کے موضوعات پر آپ خطاب عام دے چکے ہیں میں اب آپ کے سامنے آپ کے اور نصار ندیر والا کی بیچ میں حائل نہ ہوتے ہوئے میں نصار ندیر والا کو دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اپنے عنوان پر روشنی ڈالیں آپ کا عنوان ہے شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعدهم اولیاء بعد یعمرون بالمعروف وینحونا ان المنکر ویقیمون الصلاة ویوتون الزکاة ویوتیعون اللہ ورسولہ رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحل لکدتم من لسانی یفقہو قولی آج کے محفل کے چیئرمن شیخ عبدالباسد مدنی اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے کامیابی کا تعریف ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو اتمنان بھی ہوتا ہے لیکن کامیابی کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں کچھ لوگ صرف پیسہ کمانا ہی کامیابی سمجھتے ہیں اس کے بعد چاہے کچھ بھی ہو بلڈ پریشر ہو ہارٹ ایٹک ہو اس کو بس اس کے پاس ایک شہرت اور دولت ہے لوگ اس کے محل کو دیکھے لوگ اس کے فلیٹس کو دیکھے فرنیچر کو دیکھے گاڑیا دیکھے وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں کچھ لوگ شہرت کو کامیابی سمجھتے ہیں یعنی ضعیف اور بڑے ہونے کے بعد بھی ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری شہرت میں ہمارے دبدبے میں کوئی کمی نہ آ جائے کامیابی کا تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے ایک تصور جو ہم آج نکاح کے سلسلے میں اس کا مطالعہ کریں گے ہیں جیسے کہ سورہ روم کی آیت ہے سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکیس وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کے عجوبوں میں سے اس کے نشانیوں میں سے اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرْرَحْمَةً اِنَّ فِذَالِكَ لَا آیَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَقْرُونَ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہی میں سے تمہارے لئے جوڑے بنائیں تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو اور اس نے اس میں رحمت شفقت ڈالی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرْرَحْمَةً یعنی شفقت اور محبت یعنی رحمت اللہ نے جوڑوں کے دل میں ڈالی تو یہ ایک تصور ہے شادی شدہ زندگی کی کامیابی کا اگر ہم دیکھیں کہ جب نکاح ہوتے ہیں تو لوگوں کی امیدیں ہوتی ہے میاں کی بیوی کے ساتھ اس کی امید ہوتی ہے کہ میری بیوی آئے گی اور جو ہے ہمارے ماں بچے ہوں گے ہمارے ماں باپ ہم سب مل کر خوشیوں سے زندگی گزاریں گے اور ایک لڑکی جب بیدہ ہوتی ہے بیہا کر کے شادی کر کے جب بیدہ ہوتی ہے تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے اس کے بھی ارمان ہوتے ہیں اس کے بھی خواب ہوتے ہیں کہ نیا گھر ہوگا اس لیے کہ دیکھئے جب ایک لڑکی شادی کر کے جاتی ہے تو وہ بہت ساری قربانیاں دیتی ہے وہ اپنا گھر چھوڑتی ہے اپنے ماں باپ چھوڑتی ہے اپنی عادتیں اپنے شوق چھوڑتی ہے اپنی سہلیاں چھوڑتی ہے وہ گلیاں وہ بازاریں وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ایک نئی زندگی ایک نئی دنیا میں ہو جاتی ہے تو اس کی بھی امید ہوتی ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کامیابی کے کیا راز ہے اس آیت میں سرے روم کی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں گھر بسانا گھر بنانا ہم سمجھتے ایک ہوتا ہے گھر کا بنانا تو گھر بن جاتا ہے فرنیچر سے آپ نے اچھے اچھے فرنیچر لے کر آئے کمپیوٹر لگا دیا ریفریجرےٹر واشنگ مشین ائر کنڈیشن ایک ہوتا ہے گھر بسانا ایک ہوتا ہے گھر بنانا اور ایک ہوتا ہے گھر بسانا تو گھر جو ہے بنتا ہے فرنیچر سے دیوالوں سے اینٹ سے لیکن گھر بستا ہے شفقت سے محبت سے رحمت سے ان چیزوں سے گھر بستا ہے جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ تلوار چلانے کے لیے صرف کلائی نہیں کلیجہ بھی چاہیے اسی طریقے سے گھر بسانے کے لیے صرف فنیچر اور اینٹ اور پتھر کی دیوالیں نہیں بلکہ محبت اور شفقت بھی چاہیے اور یہ محبت اور شفقت اللہ فرماتا ہے وجعلنا ہم نے بنایا کیلشم کی گولیاں آپ کو مل جائے گی تو آپ کے اندر کیلشم آ جائے گا نیند کی گولیاں لے لیں گے تو نیند آ جائے گی لیکن محبت اور شفقت کی گولیاں نہیں ملے گی آپ کو آپ کو کہیں بھی یہ دوائیاں نہیں ملے گی اور نہ ہی کوئی ورکشاپس میں یا سیمی نارس میں یہ چیزیں سکھائی جا سکتی ہے دوسری چیزیں سکھا سکتے ہیں ورجش کرو وزن کم کرو یہ کرو وہ کرو لیکن محبت اور شفقت اللہ فرماتا ہے وجعلنا ہم نے بنایا یعنی یہ اللہ کی شان میں سے ایک شان ہے اور نشانیوں میں سے ایک نشانی آئے کہ اللہ تعالی محبت جوڑوں کے درمیان ڈالتے ہیں دنیا کے اندر نکاح کے طرف دو طرح کے رجحان ملتے ہیں جس کو ہم انگریزی میں ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں دو طرح سے ایٹیٹیوڈ ملتے ہیں ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے نیگیٹیف جو ایٹیٹیوڈ ہم دیکھتے ہیں ویسٹن کلچر میں مغربی تہذیب میں وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ شادی شدہ زندگی گزارنا لوگ پسند نہیں کرتے اور یہاں تک کہ انتیس تیس سال کی لڑکیا شادی کرے بے گیر رہتی ہیں اس لیے کہ وہ چاہتی ہے کہ تھوڑا پیسہ اور کمال لوں ایش کرلوں اور دوسری ایک وجہ نیوز ویک جو امریکہ کا بڑا مشہور میگیزین ہے اس کے ریپورٹ کے مطابق عام طور پہ لوگ اس لیے ٹالتے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ ان کا پارٹنر کہیں اس کو دھوکہ دے کر چھوڑ نہ جائے کہ کہیں ہمارے پارٹنر ہم کو چھوڑ کے چلے گئے تو بچے پالنے پڑیں گے اس لیے کہ امریکہ کے اندر سٹیٹسٹکس کے مطابق ہر سال سٹیٹسٹکس کے مطابق ہر سال سات لاکھ بچے شادی کے باہر پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے ریپورٹ کے مطابق انگلینڈ کے اندر آج سے دو تین سال کے بعد ہر دوسرا بچہ جو پیدا ہوگا وہ شادی کے باہر پیدا ہوگا یعنی لڑکے لڑکی شادی نہیں کریں گے لیکن صحبت کریں گے تو وہاں پہ شادی کو بہت سارے کمپیٹیشنز مل گئے گے میریجز لیزبین میریجز ایک لڑکی نے بلوگ میں انٹرنیٹ پہ لکھا تھا امریکن لڑکی نے گے میریجز اور لیزبین میریجز کے بارے میں وہ لکھتی ہیں کہ میری ماں نے میرے ڈیڈی کو ڈیورس دے دیا اور تھوڑے دن کے بعد ایک اور عورت کو لے کر آئی اور مجھ کو کہتے ہیں کہ آج سے یہ تیرے ڈیڈی ہے یعنی تصور ایسا ہو گیا کہ لیزبین میریجز کو لوگ پسند کرنے لگے گے میریجز پسند کرنے لگے تو شادی کا انسٹیٹیوشن یورپ اور امریکہ میں ٹوٹتا جا رہا ہے ٹوٹتا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کے وہاں کوئی پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے کہ بھر شادی کر کے کیا مقصد ہے لوگ سمجھتے ہیں مجھا کرنا ہے تو ایسے ہی مجھا کرتے ہیں اس سے پتا چلا کہ اسلام کی کمی ہونے کی وجہ سے زندگیوں میں سکون چلا گیا جیسے کہ قرآن کہتا ہے لے تسکونو الیہا ہم نے ان میں سکون نازل کیا ہے یعنی شادی شدہ زندگی کے اندر سکون ہوتا ہے اسلام شادی شدہ زندگی کے طرف ایک ایٹیٹیوڈ بناتا ہے ایک نظریہ بناتا ہے اور ایک رکھ دیتا ہے آپ کو کہ کس نظر سے آپ اس زندگی کے طرف دیکھے گے چند اور چیزیں جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی آپ کے سامنے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتْ بَعْدُهُمْ أَوْلِيَا اُبَاد مومن مرد اور مومن عورت آپس میں ایک دوسرے کے اولیہ ہے اولیہ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں پروٹیکٹر مینٹینر خیال رکھنے والا ایک دوسرے کا خیر خواں اس طرح کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں الحمدللہ تقریباً سارے معنی میاں بی بی کے تعلق سے فٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اولیہ ہوتے ہیں یعنی دوست بھی ہوتے ہیں میاں بی بی لیکن کہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر سورت نمبر چار آیت نمبر چوتیس میں رجال قوامون علن نساء اور عوام میں جو عام طور پر جو مشہور ہے وہ قوام سے معنی یہ لیا جا رہا ہے کہ موچوں کو تاو دیتے ہیں اس لئے کچھ لوگوں کی شادیہ ہوتی ہے کچھ معاشرے میں تو کہا جاتا ہے اس کی موچ نیچے ہو گئی کہہنے اب اس کی شادی ہو گئی اب یہ جو ہے عورت کی زیادہ سنے گا تو موچ نیچے ہونا موچ گچے ہونا یہ قوام سے مراد نہیں ہے قوام سے مراد ہے ذمہ دار مینٹینر خیر خواہ ولی پروٹیکٹر یعنی کھڑا ہو جانا جیسے قیام اللہ کھڑے ہوتے ہیں تو قوام بھی اسی ٹینس میں آتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ان چیزوں کو جو چیزیں ہماری شادی شدہ زندگی کے اندر روڑے ڈال سکتی ہے خوشیاں ہماری چھین سکتی ہے دیکھئے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی طلاق ہوتی تھی آپس میں نہیں پڑتا تھا تو ایک دوسرے سے رخصتی لیں لیتے تھے لیکن ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ان چیزوں کے طرف ہم فوکس کرے گے جن چیزوں سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے وہ اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا لیکن آج ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ نصیختیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا آپ لوگ اسے توجہ سے سنیے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں الحمدللہ بہت تبدیلی آئے گی اور خوشی آئے گی اس وقت آپ لوگ میرے لئے بھی دعا کیجئے کہ سب سے پہلا ایٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے اپنی بیوی کے طرف سورے روم کیا ہے تو میں نے آپ کو بتا دی اب میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں ایٹیٹیوٹ کا مطلب ہوتا ہے رکھ نظر لیا کہ آپ کس چیز سے آپ کیا امید رکھتے ہیں آپ کا نظر لیا کیا ہے جیسے کہ میں بھی آپ کے سامنے آیا ایٹیٹیوٹ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح کے طرف دیکھو اسلام کا نظر لیا کیا ہے ان نکاحو من سنتی نکاح میری سنت میں سے ہے یہ حدیث بہت ہی جامعہ حدیث ہے ابن ماجہ کی جل نمبر تین حدیث نمبر ون تھاؤزن ایٹ ہنڈرڈ اینڈ فورٹی سکس بہت جامعہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان نکاحو من سنتی نکاح میرے طریقوں میں سے ہے میری سنت میں سے ہے اور جو میرے سنت سے چہرہ فیرتا ہے نفرت کرتا ہے چیڑتا ہے امت میں سے نکھی ہیں یعنی اسلام نے نکاح کو فرض قرار کیا ہے کمپل سری کچھ علماء کہتے ہیں کہ نکاح مستحب ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ نکاح مقروح ہے یا حرام ہے اسلام میں رہبانیت منع ہے اسلام میں رہبانیت کی کوئی جگہ نہیں ہے اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ رہبانیت کا حکم میں نے ان کو نہیں دیا تھا انہوں نے خود اپنے اوپر اڑ لیا تو اللہ تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں بھیجتا ہے تو سوسائیٹی کے اندر بھیجتا ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ جنگلوں میں جا کے رہو اور مزیدوں میں بیٹھے رہو صویر شام اللہ اللہ کرو ایسا نہیں ہے بلکہ ایک مقصد ہے کہ آپ نیک کام کرے اپنی زندگی گزارے اور جنت میں جائے اپنے اہل و ایال کو بھی آپ جہنم کی آگ سے بچائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تحریم کے اندر سورت نمبر 66 آیت نمبر 6 میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ سب سے پہلی چابی یہ ہے کہ شخص شادی کے مقصد کو جانے کیوں وہ نکاح کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جامع حدیث ہے صحیح البخاری کی حدیث نمبر پانچ ہزار نبے جس میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ لوگ چار وجہ سے نکاح کرتے ہیں چار ایک تو لوگ خاندان دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا لوگ شہرت کے خواہش ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے ان کے ساتھ رہے گی اس کی بیگم ہے گاڑییں والے نام والے لوگ شہرت دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نو شہرت کے لیے صرف شہرت دیکھ کر نکاح مت کرو پھر دوسرا خوبصورتی دیکھتے ہیں لوگ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے کبھی کبھی ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے اس لئے کہ میں اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہوں اگر کوئی کچھ سوسائیٹی میں کوئی بات ہوتی ہے تو میری آنکھیں کھلی رہتی ہیں اس اعتبار سے کہ کبھی کبھی ایسا بھی تجربہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے وہاں تھوڑی سی شام لڑکی پیدا ہوئی یعنی بہت کالی نہیں تھوڑی سی شام پیدا ہوئی اور کوئی اگر دیکھنے جاتا ہے تو دیکھ کر ما شاء اللہ اللہ اسے نیک رکھے تھوڑی سی گوری ہوتی نا تو آگے چل کر شوہر ڈھونڈے میں تکلیف نہیں ہوتی یہ لوگوں کا ایک رکھ ہے ایک روزان ہے لوگوں کے کمنٹ آ جاتے ہیں یہ بہت نیچرل کمنٹ آ جاتے ہیں دل میں کوئی بوکس نہیں تھی اس کا دل اچھا تھا انٹینشن تھا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ماحول کیسا ہے لڑکی چاہیے تقوے والی اور خوبصورت تقوے والی ہاں نصار بھائی تقوے والی لڑکی ہے خوبصورت بھی تو ہوتی ہے نا تو خوبصورت لڑکیوں میں کوئی تقوے والی لڑکیوں ایسی ڈونڈو ہمارے لیے سمجھے تو یہ لوگوں کی امیدیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسا مت کرو don't do that پھر تیسری بات بتاتے ہیں کہ لوگ پیسہ دیکھ کر رشتے بھیجتے ہیں کہ پیسے والی کی لڑکی ہے جیسے کہ کبھی کبھی لوگ پوچھتے بھی ہے کہ جی ہم تو دہج بہج کچھ لینا نہیں چاہتے لیکن بیٹی کو ویراست میں تو ملے گا نا تو انکوائری کرتے کہ باپ کے پاس کیا ہے اور پھر شریعت میں پہلے جا کے پتہ لگا کے آتے شریعت میں کہ بیٹی کا ویراست ہو کیتا ہے زندگی پر کبھی شریعت نہیں پڑی کبھی کبھی توفق نہیں رٹا مارا قرآن ایسا پڑا ویسا پڑا قرآن ختم کیا نان کھٹائے باٹی یہ کیا وہ کیا لیکن اب جب اپنے مطلب کی بات آئی مال کی تو بھائی نکلے مولانا کو پوچھے کہ مولانا بیٹی کا کیا حصہ ہے اپنی بہن کو دے گا کی نہیں پتہ نہیں لیکن اپنی بیوی کا حق اس کو چاہیے تو اس طرح کے غلط نظری آگئے اللہ کرسی نے فرمایا ایسا مت کرو اور کبھی کبھی لڑکیوں کے طرف سے بھی ایسی زیادتی ہو جاتی ہے جیسے کہ میٹریمونیل فارمز دو رہتے ہیں شادی کے لیے دیتے ہیں لڑکیاں اگر تھوڑی سی خوبصورت ہوئی لڑکی کوئی برامت لگانا میں آپ کا بھائی ہوں یہ ایک نصیت ہے اگر تھوڑی سی خوبصورت لڑکی ہو تو سانٹ ہزار ستر ہزار سے کم ہمارے پاس لانا ہی نہیں پروپوزل یعنی بیوٹی ایک کرنسی ہو گئی ہے کہ اگر آپ خوبصورت ہے آپ کے نکاح اچھی جگہ پہ ہوں گے جیسے یورپین کلچر میں ہوتا ہے آپ خوبصورت ہیں آپ کو اچھی نوکری ملے گی آپ کا پروموشن ہوگا آپ کی سیلیری زیادہ ہوگی آپ کو موڈیلنگ کی آفرز ملیں گے آپ ہیروین بن سکتے ہیں نظریہ بن گیا خوبصورتی سے تو خوبصورتی کا یہ جو مگریبی تصور ہے یہ کچھ ہمارے زندگیوں میں آنے لگا ہے جس کی وجہ سے شادی شدہ زندگی کی ابتدا میں ہی گربڑی شروع ہو جاتی ہے اب وہ لڑکی جب دہیج لے کر آئے گی آپ ویراثت سمجھو تو ویراثت سمجھو سجدہ کر کے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں تو جب وہ لے کر آتی ہے تو کچھ لڑکیاں کچھ کچھ لڑکیاں کا مزاز الگ ہو جاتا ہے لوگ سوچتے ہیں کہ یہ تو فننیچر یہ میری ساس جو بیٹھی ہے میرے باپ کا صوفہ ہے کچھ ساری لڑکیاں ایسی نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے یہ تو اس پر بیٹھ کے میرے پر حکم چلاتی ہے پھر مولانا کو فون کرتے ہیں مولانا کیا بہو کو ساس کی خدمت کرنا فرض ہے کی نہیں کہ میرا شوہر کرے گا تو اس طرح سے فتوہ ہنٹنگ ہوتا ہے فتوہ شاپنگ ہو فتوہ ہنٹنگ ہو تو اس طرح کی چیزیں جو شادی شدہ زندگی کے اندر رونتے ہیں تو گوف اور تقوی اس کا دین دیکھو دینداری لڑکی دیکھیں کہ دیندار تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی لِتَسْكُنُوا إِلَيْحَ سکون ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں میاں بھی بھی ماشاءاللہ متقی ہے نمازی ہے پریزگار ہے لیکن کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہے جیسے کبھی مولانا نے کہا چوڑ دروازوں کھڑکیاں اور سب جگہ سے شیطان گھو سکتا ہے صرف چوڑ دروازوں سے نہیں کبھی کبھی کھڑکیاں سے بھی آتا ہے تو کچھ چوڑ دروازوں سے شیطان آتا ہے اور زندگی میں کھٹاپن لے آتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ طلاق ہو جاتی دیکھئے رشتے داری یعنی میاں بی بی کے رشتے داری میں جو خرابیاں ہوتی ہے وہ ساری خرابیاں طلاق کے نتیجے تک نہیں پہنچتی کبھی کبھی بیچارے میاں بی بی یا دونوں میں سے ایک مجبوری میں زندگی گزارتے ہیں اور لوگ سمجھتے کہ یہ کامیاب ہے حالانکہ اندر سے دکھی ہوتے ہیں کچھ اسلامی شکایت ہوتی ہے شریعت کے داریوں میں رہ کر ان کی شکایت ہوتی ہے مرد کی بھی ہوتی ہے عورتوں کی بھی ہوتی ہے تو وہ شکایتوں کے طرف آپ توجہ دیں گے تو پھر سے آپ کی زندگیاں خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی کمیونکیشن آپس میں ہوتے رہنا چاہیے یعنی مرد اور عورت فرنیچر بن کر اپنے گھروں میں نہ رہے don't be a piece of furniture جیسے صوفہ ہوتا ہے ٹیبل ہوتا ہے ویسے شوہر گھر پہ آتا ہے تو بی وی جو ہے بیٹھی ہے صوفے پہ اور ساس بھی کبھی بہتی یا کوئی ایسا ٹی وی کا سیلیل چل رہا ہے وہ کام والی کو بتا دیا کہ ان کے لئے چائے بنا دو اور ان کو بسکٹ دے دو وہ بیچارہ گھر پہ آئے لے تسکن ہو ہی لے ہاں اپنی بی وی کے پاس سکون آسل کرنے کے لئے بی وی دوسروں کے پرابلمز دوسروں کی زندگیاں جو ٹی وی پہ آتی ہے جس سے سکون چلا گیا اس کو دے کر انٹرٹین ہو رہی ہے نقصان ہو جاتا ہے کمیونکیشن ٹوٹ جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد آکے بیٹھ جاتا ہے بی وی چائے لے کر آتی ہے دیکھتے دیکھتے آتی ہے اور ٹی وی کے صرف دیکھ کر چائے کا کب دیتی ہے ایسا نیکے ذرا سب مسکر آ کر شوہر کو دے دے اور بھائیوں کے طرف سے بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی عام طور پر خاص کر کے اگر کرکٹ میچ کے سلاگ اوورز چل رہے ہیں بھے آخری پانچ دس اوور چل رہی ہے اور کشمکش ہے تو کوئی ڈشٹرپ کرنا پسند نہیں ہوتا ہے اور جلی جلی آفیس سے جھوٹ بھی بول کے آ جاتے کبھی کبھی کہ بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے آج جلدی جاؤں نکل جاتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں گھر پہ اور سب سے پہلے ٹی وی چالو کبھی کبھی سلام دعا بھی نہیں کرتے اسے جا کر بیٹھ جاتے ہیں یہ شرع طریقہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے یہ ایک عادت سی بن جاتی ہے اور پھر میچ ختم ہونے کے بعد گھر پہ رہنے کے بعد جو نیچے جائیں گے دوستو یاروں کے ساتھ اور اس کو ایسا کرنا تھا اس کو ایسا کرنا تھا تو جیت سکتے تھے یہ ہو سکتا تھا یعنی ایکسپرٹ کمیٹس میں اپنے پرابلمز کے بارے میں معلومات نہیں دنیا کے پرابلمز کے بارے میں جو ہے ڈسکیشن کرتے رہیں گے اور پھر شام کو آگے تھکے بارے سو جاتے ہیں میعہ بیوی کے بیچ میں کمیونکیشنز کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے محبت تو رہتی ہے محبت تو اللہ نے ڈالی ہے لیکن تھوڑی تھوڑی دوریاں آنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی تھوڑی دوریاں آنا شروع ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی یہ دوریاں آگے چل کر بہت جھگڑے کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے ہمارے لئے وقت ہی نہیں ہے شکایت کرتے ہیں کبھی کبھی شوہر بھی شکایت کرتے ہیں کہ گھر میں جب دیکھو تب بزی رہتی ہے کمیونکیشن ہوتے رہنا چاہیے تو کمیونکیشن یعنی گفتگو آپس میں اور اچھی انداز میں اچھی انداز میں ایسا نہیں کہ جا کر دادا کے لیے ہی کرنا کوئی کمیونکیشن کہتے ہیں جاؤ چائے لے کر آؤ اور وہ بھی کہے جی تم آتے آفیس سے کبھی بھاجی بھی لے کر آیا کرو ایسے ہی آ جاتے ہو فلانا بھائی دیکھو تو ایک دوسرے سے کام نکال سکتے ہیں اچھے انداز میں بات کر کے اچھی گفتگو کر کے ایسے نہیں کہ ہر بات بندوق کی طرح جو ہے آپ بات کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے اچھی انداز میں بات کر سکتے ہیں قرآن کے اندر بڑی اچھی آیت اللہ نے اس معاملے میں پیش کی ہے سورہ اسرہ سورت نمبر سترہ آیت نمبر تیپن ففٹی تھری اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل عبادی یقول اللہ تی ہی احسن میرے بندوں سے کہو یعنی بندیاں بھی آگئی میرے بندوں سے کہو کہ جب بھی کوئی بات کرے یہ احسن it should be excellent حسن گھن